سوال پر آئیے نا یہ سب بہت دلیل آپ روج آتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں ایجنڈا تو کیسی بیڑو بپال کس کا ایجنڈا چلا رہے تھے آپ آپ نے ورکفو میں رام مندی رہے ہو دیا کیوں گھسا جیا اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں تو آپ کس کا ایجنڈا چلا رہے ہیں آپ کیا سوال سے اتنی دکت کیوں ہو جا رہی ہے رام مندی ٹرسٹ اور ورکفو بل کو لے کر یا ورکفو بوڑی یہ تلنا کیسی ہے اور آپ ایک لاکھ بار نام دیجئے میرے سوال کا جواب دے دیجئے آپ لیتے رہیے نا مالا لے لیجئے جب تے رہیے پھر ہم غلط ہیں آپ کہہ دیں گے تو آپ کا چینل بند ہو جائے گا پتہ ہے آپ کو ارے آجابرما پلیز نائیے پولٹس کر رہا ہے سر پولٹس کر رہا ہے چینل چلانے کا اور چینل کیسے چلتا ہے اس کا شوٹ مت پالیے تو بولو نا پھر آپ یہ آپ تھوڑے نہیں تکریں گے آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں اور آپ جو بولے وہ میں بول دوں آپ میرے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے اور میں آپ کی کھئی بات کو بول دوں دو ہزار چودے سے پہلے بھارت ہتاسا اور نیراسا ہتاسا اور نیراسا میں جی رہا تھا تو عطل بیاری بات پہ انیس سو نینیار میں سے چھار تک سرکار رہی ہے انہوں نے کہا رہے گھمنٹی ہیں یہ میرے کوئی بیجت کر رہے ہیں گھمنٹ تو کنسور رامان ان کا کیا رہے گا اب بیسات کیا آگئے ہیں آپ کے لنگڑے ہو جائے ہیں آپ کے گیرے جی آجے جی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے آجے جی سن تو لیجے آپ تو وہ رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اس پر چرچہ نہ کریں تو ترلوک تندر پہ روجگار پر پھر روجگاری پر مہیلا سرکچہ پر آچھا یہ بتایا آرے میں پھر سوال کچھ پوچھ رہا ہوں جواب آپ کچھ دے رہے ہیں آپ لکھ کر لے آتے ہیں آپ چار لائنے رٹ کے آتے ہیں اس کے آگے پیچھے آپ کچھ بلنا ہی نہیں چاہتے ہیں کیسی بیڑوں گپال کو ہم نے لکھ کر دیا تھا کہ آپ یہ بول دیجئے آئے اوڈیا کا ذکر چھیڑ دیجئے ہم نے کہا تھا اس کا باشن آپ کر دیتے ہیں ہم نے یہ کہا تھا آپ نے چار سو پار کر آیا تھا آپ چار سو کے آگے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں کیا رہا دوستو چیلے شبم شبم 20 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں ایک چیز ہے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آدھرنیہ پردھان منتری جی کی آواز کے لیے کبھی بھی جیون میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو وائس آور آرٹس کی ضرورت پڑے گی تو اس میں جو ہے ہمارے یہ مطر جو ہے کانگریس والے بھائیو بہنوں مطروں بھائیو بہنوں مطروں ہر ڈیبیٹ میں آ کر وہی کرتے ہیں ان کو ضرور ریکمینڈ کروں گا میں خیر میں بس ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں وشہ بہت صاف ہے وقف ہے وقف پر ڈسکشن کیجئے ساری چیزیں ہیں اگر بھارت پر چرچہ میں آرے رکھ جائیے سر پلیز ہاں ٹھیک ہے سر من میں بستے ہیں اس کیلئے آپ مندر میں نہیں بسا رہے تھے اور صرف من میں ہی رکھنا چاہ رہے تھے یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ایک بھاوے رام مندر بن کر تیار ہو جائے رکھ جائیے سر پلیز رکھ جائیے اب سازویت رگیا بھاتی اگر وقف پر چرچہ میں کوئی رام مندر گھسا دے آیودیا گھسا دے تو یہ سوال کیوں نہ پوچھا جائے کہ مندر چوبرا ہے کی نہیں چوبرا ہے دیکھیں راکیش جی بات بہت ہی سیدھی اور سپاٹ ہے یہ ایویڈنٹ ہے سب کو دکھ رہا ہے دی ون سے ہی نے رام مندر سے پرابلم تھی ٹھیک ہے اب بات آتی ہے وقف کی ہمارا 70% لینڈ بھارت میں وقف کے نام ہے کتنے آشچرے کی بات ہے آپ دیکھیں اید کا وقف کے نام پر ہے گیانواپی وقف کی پروپٹی پر بنا ہے کل بہت بڑی بات نہیں ہے جب آپ صبح اٹھے یا میں صبح اٹھوں تو ہمیں پتا چلیں جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ وقف کے نام ہے آپ کو ایک اور بات سن کر بہت ہی آشچرے ہوگا جتنا پاکستان کا لینڈ ہے مطلب جتنا پاکستان کا لینڈ آپ سمجھ رہے ہیں اتنا لینڈ ایریا انڈیا میں وقف و بورڈ کے نام ہے is this right یہ کشتی کرن کی راجنیتی جو یہ چل رہی ہے انہیں بند کرنی ہوگی اور یہ جانتے ہیں جو کانگریس اور سپا کو اتنی پرابلم ہے وہ پرابلم کیوں ہے راکیش چی because they know the truth ان کو پتا ہے کہ اگر اب یہ وقف و بورڈ امنیمنٹ بل آئے گا تو پھر ان کی ان کی جو سچائی ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گی اب بات آتی ہے اگر ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں سناتندھرم کی بات کرتے ہیں تو کانگریس کو پرابلم کیوں ہوتی ہے بتائیے نا کیا سمجھے ہے کانگریس کو جب بھی سناتندھرم کی بات آتی ہے جب بھی ہندووں کے ادھکار کی بات آتی ہے تو یہ لوگ کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں یہ کب تک تو شٹی کرن کی راجنیتی کریں گے now is the right time ڈیپاک بھائی لوگ کہتے ہیں کہ کون ہے جو لگاتا ہے بولتا رہتا ہے آپ جا کر دیکھیں سوچل میڈیا پر جب یہ جو ہے اپلوڈ ہوتا ہے تو تو پلین سر یہ نہیں اچھا لگتا ہے اور مجھے ٹوکنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو رک جائیے ڈیپاک رنجان ڈیپاک رنجان ایک تو چناؤ بھی بیٹ گیا گنگا میں پانی کتنا بہ گیا یہ اکھلے شادوں کو ابھی تک مہورت نہیں ملا آئے ادھیا بھی گئے لیکن رام لالا کے درشن نہیں کیے لیکن آئے ادھیا رام لالا برابر یاد آتے ہیں جب سنسد میں رہتے ہیں اب آپ تیک کریں گے کون درشن کرنے کبھی آئے گا آپ بھی سر ڈیپاک رنجان ارے آپ سے نہیں کچھ آئی اکھلے شادوں اکھلے شادوں کانگریس پارٹی کا حصہ نہیں ہے مان لیا کہ آپ کے لئے وقالت کر رہے ہیں ابھی رگیا یہ اکھلے شادوں کی بات کرنے کے لئے دیپاک رنجان ہے یہاں پر راکیس جی میں سمجھتا ہوں کہ مانے راستے دک جی کی ساری باتیں اپنے سرینی انہیں سارے انٹریویا یا ان کی ساری بائٹ آپ نے نہیں سنی آدھرنے راستے دک جی نے ایک دم جیسے چیوم بھائی ابھی نام کو لے کر ان کے نام میں ایشیو لگا ہوا ہے ہم کے دارشور مندر جو ہے جو ریپلیکہ بن رہا ہے وہاں پہ وہاں کا مندر کا تو ہم چاہتے ہیں اب کدارنات ریپلیکہ پہ پہ پہنچ گئے بتائیے نہیں نہیں بولنے دی ابھی اس میں بھی بولیے بولیے کس کا ریپلیکہ بنوارہ ہے کدار ریپلیکہ بنوارہ ہے کدار ریشور مندر کا کدارنات مندر کا سر ایک بار سنیے ایک آپ کو سجاؤ دے دیتا ہوں سن لیجئے سر سن لیجئے ایک سجاؤ دے دیتا ہوں کدار دھام چلے جائے گا اور وہاں پر وہاں کے لوگوں سے پوچھئے گا کہ ایک ریپلیکہ بنوارہ ہے یہ کام ٹھیک کر رہا ہے کیا دلی میں ایک مندر کا نرمان ہو رہا تھا سنیے سر اور کدار دھام جیسا ہی نام رکھنے کی بات سوری تھی اس پر بوال ہوا سرکار کو پیچھے اٹنا پڑا اتراخنڈ سرکار کو کہ یہ ہم کدار دھام کی ریپلیکہ نہیں بنوارہ ہے سنیے سر یہ اتراخنڈ گورنمنٹ کو کہنا پڑا کہ ریپلیکہ نہیں بنوارہ ہے صرف ایک مندر بنوارہ اور نام میں کدار نہیں رکھیں گے ایک کدار دھام بھگوان چیزہ چڑھ کیا رہا ہو ارے میں کہاں چڑھ رہا ہوں ارے بھگوان آئیے اچھی بات ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں دیپا گرانجن مندر بن جائے میں آؤں گا درشن کرنے کے لیے اس کے دارے شر اچھی بات ہے گھومنا چاہیے ٹروفی کی طرح لیکن لیکن جہاں سے ٹروفی ملی اور جن بھگوان رام کے اشرباز کی بات ہو رہی ان بھگوان رام کے ذر پر جانے کا سمیہ نہیں ملا اچھا پوچھ لیجے پر شیوان کے بات جانے کا سمیہ نہیں ملی اچھا ٹھیک ہے بھگوان رام کے لیے جلدی بھگوان رام کے لیے جو ماملہ ماننی سروش نیالے میں یا ماننی نیالے میں بچارہ دین ہے ایک پارٹی کا اسٹنٹ درکھ دیجئے جب ماننی ہے یعنے سروش نیالے میں بچاری ہو جاتے ہیں میں بڑی ایک چیز کہہ رہا چاہتا ہوں میں صرف ایک چیز کہہ رہا چاہتا ہوں کہ جہاں تک آیودھیا کا وشح ہے آیودھیا کے چاروں طرف تو لکشمن ریکھا ہو گئی ہے کچھ راکششوں کے لیے ایک رکشمن ریکھا ہوا کرتی تھی کہ وہ جیسے ہی لکشمن ریکھا میں پرویش کرتے وہ بھسم ہو جاتے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسی وجہ سے آیودھیا نہ جا پا رہے ہوں کہ لکشمن ریکھا اگر لانگ دی تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو جائے وشحب بہت سافت آیودھیا شریرام میں تو آپ کی آستہ ہے نہیں لیکن راجنیتی برابر کرنی ہے آیودھیا سے پریم تو ہے نہیں لیکن آیودھیا کے سانسٹ کو ہر جگہ گھومانا ہے آیودھیا کے بیٹنی کے ساتھ بناتکار ہو جائے اس میں تو سوال جواب ہے نہیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا آجے برما جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا آجے برما جی اور دیپک رنجن جی بھائی بھگ پر اپنی چرچہ کرتے ہیں آیودھیا رام مندر کو نہیں لے کر اس میں جانے کی ضرورت تھی اور خاص طور پر تب کیونکہ جن لوگ پوچھ دیں گے کی پھر آپ آیودھیا جا کب رہے ہیں آیودھیا کے سانسٹ کو ٹروفی کی طرح لے کر چل رہے ہیں لیکن گم سے گم جائیے پروگرام کے درپر درشت ہو کر لی